بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آج ہم بات کریں گے حیاء کے بارے میں یعنی موڈسٹی عربی زبان میں حیاء کا لفظ جو ہے یہ حیات کے ساتھ ملتا جلتا لفظ ہے یعنی کہ حیاء جو ہے وہ آپ کو حیات دیتی ہے آپ کو زندگی دیتی ہے اور اگر آپ کی زندگی میں حیاء ہی نہیں ہے تو یہ بڑی ہی بے مانے اور بے مقصد زندگی بن جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے اشارت فرمایا کہ کہ یقینا ہر دین کا ہر مذہب کا ایک بنیادی کریکٹرسٹک ہوتا ہے اور جو اسلام کا بنیادی کریکٹرسٹک ہے جو اسلام کا اصل مزاج ہے وہ حیاء ہے ایک اور حدیث میں آپ نے یہ بات اشارت فرمائی کہ اگر تمہارا حیاء چلی جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے یعنی دونوں بالکل ساتھ ساتھ ہیں اگر حیاء چلی جائے تو ایمان چلا جاتا ہے اور اگر ایمان چلا جائے تو حیاء بھی چلے جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن مجید میں سورہ نور میں مردوں کو بھی اور عورتوں کو دونوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں یعنی ہمارا دین جو ہے کانسٹنٹلی اس بات کو پروپگیٹ کرتا ہے کہ انسان کے اندر شرم و حیاء ہونے چاہیے لیکن اگر آپ آج کل کی موڈرن سوسائیٹی کو دیکھیں تو اس میں جو ورڈ شیم ہے اس کو بڑا نیگٹیبلی استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ شیم آن یو حالانکہ شیم جو تھا وہ انسان کو ہونا چاہیے تھا کہ معاشرے سے اللہ تعالی سے اور اپنے آپ کو خود حفاظت کرنا بہت ساری ڈیفرنٹ چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اپنی شرم کا خیال رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار اسی چیز کی تعلیم بھی دی لیکن بہرحال آج کل کا جو میڈیا ہے وہ اس بات پر طلاع ہوا ہے کہ عورتوں کو ایکسپوز کرنا یہ ویسٹرن سوسائیٹیز جو ہیں وہ ایک طرف تو ویمنز رائٹ کو چیمپئن کرتے ہیں لیکن یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ویمنز کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں in the name of entertainment یعنی اگر آپ نے گاڑی کا بھی ایڈ دینا ہے تو اس میں کسی عورت کو ایکسپوز ضرور کیا جاتا ہے پوری کی پوری آپ مووی انڈسٹری دیکھ لیں پوری کی پوری آپ جو ان کی مووزک انڈسٹری اس کو دیکھ لیں کتنا زیادہ objectification کی جاتی ہے عورتوں کی تاکہ وہ اپنی حیاء کو چھوڑ دیں یاد رکھئے کہ حیاء جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو اچھی حیاء ہوتی ہے اور ایک بری حیاء ہوتی ہے اچھی حیاء یہ ہے کہ آپ کے دل میں شرم محسوس ہو کہ میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو اللہ اور رسول کے دین کے خلاف ہے اور بری حیاء یہ ہے کہ آپ نیک کام کرنے میں شرم آ جائیں یعنی آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے آپ کے دوستیار وہاں بیٹھے ہوئے تھے لیکن آپ نماز نہیں پڑھنا چاہ رہے کیوں کہ لوگ کہیں گے اوہو یہ تو بڑا مولوی ہو گیا یہ غلط بات ہے یا کوئی یہ کہے کہ تم بہت نیک ہو گئے ہم بڑے گناہگار ہیں جو تم اٹھ کے نماز پڑھنے جا رہے ہو تو کبھی بھی نیکی کو کرنے میں حیاء نہیں ہونی چاہیے لیکن برائی کو کرنے میں لوگوں کی بھی حیاء ہونی چاہیے اور اللہ تعالی سے سب سے زیادہ آپ کو حیاء ہونی چاہیے چاہیے آپ اکیلے میں انسان بیٹھا اس کو معلوم ہو کہ میرے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اس لیے یہ چیز بڑی اہم ہے ہم سب کو فالو کرنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست کتاب ہے سلسلہ مفضدات القلوب شیخ صالح المنجد کی جس میں وہ دو بہت ہی خوبصورت واقعات کا ذکر کرتے ہیں ان کا لوگ جانتے تھے کہ وہ کتنے تقویٰ والے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو اس زمانے کے جو یہود تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان یوت کو کرپٹ کیا جائے مسلمان یوت کو راہ سے ہٹایا جائے نیک راہ سے تو اس کے لیے اگر ہم لوگ ربیہ بن ختیم کو کرپٹ کر لیں گے جو کہ ان کے رول موڈل ہیں تو پھر یوت کے لیے بھی کرپشن کی طرف جانا آسان ہو جائے گا تو انہوں نے کیا کیا اس علاقے کی سب سے خوبصورت لڑکی کو تلاش کیا جو کہ ایک تواعفہ تھی اور اس کو یہ کہا کہ ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں کہ تم جا کے ربیہ بن ختیم کو اپنی طرف مائل کرنا کی کوشش کرو وہ لڑکی جو تھی وہ انتہائی خوبصورت تھی اس نے مسجد کے باہر ویٹ کرنا شروع کیا ربیہ بن ختیم آن سے نکلتے ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتی ہے جب آپ اپنے گھر تک پہنچے تو اس نے پیچھے سے شیر و شائری میں کچھ زبردست قسم کے کلمات ارشاد فرمائے اور یہ کہا کہ کیا تم نہیں دیکھنا چاہتے مجھ حسین عورت کی طرف میں تمہارے لیے یوں کر دوں گی تمہارے لیے ایسا کر دوں گی تمہاری زندگی میں باہرے آ جائیں گے اور بڑی بڑی اسی پیاری اور خوبصورت باتیں اس نے کرنا شروع کر دی اب ایک تو لڑکی خوبصورت ہے اوپر سے اس کی آواز بہت سوریلی ہے اوپر سے وہ جو کلام پڑھ رہی ہے وہ ایسا ہے جو دل کو پگلا کے رکھ دے ربیہ بن ختیم پیچھے مڑھ کے دیکھتے ہیں اور اس کو اشار میں ہی جواب دیتے ہیں کہ اے عورت وہ دن کیسا ہوگا جب تیری یہ خوبصورتی چلی جائے گی وہ دن کیسا ہوگا جب تُو دنیا سے چلی جائے گی اور تجھے پھر قبر کے اندر دفنا دیا جائے گا وہ دن کیسا ہوگا جب منکر اور نقیر تیرے ساتھ قبر میں داخل ہوں گے اور تجھ سے سوال پوچھیں گے من ربوں کا بتا تیرا رب کون ہے ما دینوں کا بتا تیرا دین کیا ہے من نبیوں کا بتا تیرا نبی کون تھا جس کو تُو فالو کرتی تھی اور اگر تُو جواب نہ دے پائی اس دن تو سوچ کے تیرے ساتھ کیا سلوک ہوگا قبر کے اندر اور پھر تُو اللہ کے سامنے کیسے جائے گی قیامت والے دن کبھی سوچا تُو نے کہ اس دن تیرا کیا معاملہ بنے گا وہ عورت اتنی خوف صدا ہوئی اس پوری بات کو سن کے کہ وہ وہاں سے بھاگ گئے ربیہ بن ختیم وہ تھے جو کسی حال میں بھی اپنی حیاء کا سودا نہیں کر سکتے تھے ایک اور شخص ابو بکر المسکی کا واقعہ بھی شیخ صالح المنجد اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں جو ہمارے صرف صالحین میں بہت ہی نیک اور اخلاص والے اللہ سے ڈھرنے والے شخص ہوا کرتے تھے ابو بکر المسکی خود بتاتے ہیں کہ میں جب تقریباً سولہ سترہ سال کا تھا تو میری ایک کزن ہوا کرتی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی اور میں اس میں انٹرسٹڈ بھی تھا عمر میں وہ ان سے بڑی تھی لیکن کہتے ہیں کہ میں اس میں انٹرسٹڈ تھا اور وہ کنفرم میرے میں انٹرسٹڈ تھی کیونکہ اس نے باتوں باتوں میں یہ بات کا اظہار بھی کیا ہوا تھا لیکن ابو بکر المسکی نے تو ابو بکر المسکی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں بھی وہاں پہ چلا گیا اچھا جب وہاں پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا سوائے میرے اور ایک دم سے وہ دروازہ بند کر دیا اس نے اور اس نے مجھے کہا کہ میں تو کب سے اس انتظار میں تھی کہ آپ اور میں اکیلے ہوں ابو بکر المسکی جو اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے ان کو خیال آیا کہ اب میں یہاں سے کیسے نکلوں انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر آپ سچ پوچھے تو میں بھی آپ میں بہت انٹرسٹڈ ہوں اور مجھے بھی بڑی خوشی ہے کہ ہم دونوں آج اکیلے ہیں اور ایک ساتھ ہیں لیکن چونکہ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا مجھے تھوڑی سی مولت دیں کہ میں ذرا واش روم سے ہو آؤں اور ذرا فریش اپ ہو کے پھر آپ کے پاس میں آتا ہوں تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ جائیں اور جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی ابو بکر المسکی واش روم جاتے ہیں اور قضاء حاجت کے لیے اور پھر جو بھی اپنا جو ریفیوج ہے جو گند بلا ہے اس کو سارا اپنے اوپر مل لیتے ہیں اپنے پورے کپڑوں کے اوپر لباس کے اوپر یعنی بڑا قرحیت والا کام ہے بڑا ہی آپ سمجھ لیں کہ ایسا کام ہے جو کوئی انسان بھی اس کو کرتے ہیں اس کو بڑی گھن محسوس ہوگی اور ادھائی مکروح کام ہے انہوں نے سارا وہ گندگی اٹھائی اور اپنے کپڑوں پر مل دی اور پھر باہر آکے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا بھی تم مجھ سے پیار کرتی ہو وہ عورت سخت خفا ہوئی اور اس نے غصے سے ان کو کہا کہ اب آپ میرے گھر سے نکل جائیں میں نے اتنی محنت کی اپنے گھر وانوں کو نکالا جو بھی سرونٹس ہیں گھر کے منازمین ہیں ان کو بھیجا اور آپ میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں اب وہ بکر المسکی نے جلی سے دروازہ کھولا اور وہاں سے نکلے اور دھوڑتے دھوڑتے اپنے گھر واپس چلے گئے کہتے ہیں کہ میں نے اپنا لباس چینج کیا غسل کیا اس کے بعد میں نے نماز پڑھی اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کے دعائیں کی اور معافی مانگی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور کہتے ہیں کہ میں جائیں نماز پر گر گیا اور روتا رہا روتا رہا حتیٰ کہ میری آنکھ لگ گئی اور جب میں صبح اٹھتا ہوں تو فجر کی ازانوں کے اوپر میری آنکھ کھلتی نشروع کیا تو پتا چلا کہ میرے اندر سے ہی خوشبو آ رہی تھی اور پھر یہ سٹوری جب اپنے سٹوڈنٹس کو سنا رہے تھے تو انہیں کہا کہ میرے پیارے سٹوڈنٹس میری بات غور سے سن لو کہ وہ دن اور آج کا دن وہ خوشبو میرے جسم سے نہیں گئی سبحان اللہ یہ وہ اللہ کے لوگ تھے جو اس آیت پر ایمان لاتے تھے کہ جو شخص بھی اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس کو قابو کیا تو جنت اسی کے لیے ہے میڈیر بین سسٹرز یہ وہ لوگ تھے جو اپنی حیاء کی اتنی حفاظت کرتے تھے مکروح کام بھی کر لیتے تھے حیاء کو بچانے کے لیے لیکن آج ایک ایسا دور ہے جب ہم لوگ بے حیائی کی طرف کھچے چلے جا رہے ہیں یہ وقت آ گیا کہ ہم سوچیں اور غور کریں کہ کیا واقعی ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ چھوٹی سی ٹیمٹیشن کی طرف ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو باہیا رکھے ہمیشہ دین اسلام پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس والا بنا لے